آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے جو سردار تھے قریش کے جو سردار تھے بڑے بڑے عمراء تھے امیر لوگ تھے ان کو دعوت دے رہے تھے ان سے بات چیت کر رہے تھے جب دعوت دے رہے تھے بات چیت کر رہے تھے اسی اثناء میں مسلمانوں میں سے ایک غریب آدمی عبداللہ امہ عبداللہ بن امہ مکتوم ایک غریب بھی تھے اور نبینی صحابہ تھے وہ آئے تو انہوں نے بے جہا سوال بھی کیا نظر بھی نہیں آتا تھا ان کی طرف اشارہ نہیں اور ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی بلکہ ان سے بات چیت کرتے رہے سرداروں سے اس امید پر کہ یہ بات سن لیں اور یہ ایمان لے آئیں گے تو بہت بڑا اسلام کو فائدہ ہوگا لیکن اللہ جلالہ نے صحابہ کی شان میں یہ آیات اتاری کہ آپ کو نہیں چاہیے تھا جو اصل لوگ ہیں اصل سرمایہ ہیں آپ کے یہی غریب اور فقیر لوگ ہیں جو دل سے اسلام کو قبول کرنے والے ہیں وہی آپ کا اصل سرمایہ ہیں یہ امیر یہ سردار اور جن کے دلوں میں کجی ہے یہ لوگ آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے صرف ان کی اہمیت بھی تلانے کے لئے تھا ورنہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اچھی نیت سے ہی ان سے بات چیت کر رہے تھے اس کے بعد جو تھا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ویسے بھی صحابہ تھے جب اشارہ کسی صحابی کا کسی طور پر آ جاتا اور ان کے بارے میں آ جاتا تو صحابہ دوسرے ان کے بہت احترام کرتے بہت کرتے تھے کہ قرآن میں ان کا ذکر آیا قرآن میں ان کا تذکرہ ہوا ہے ان میں پھر وہ چیز بھی تھی قرآن کو بھی جانتے تھے اور ہر ایک چیز کو جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عابسا وطا واللہ اپنے چہرے کو جو ہے چڑھایا مو موڑ لیا انجاہو العامہ جس وقت عامہ کہتے ہیں نبی نے کو نبی نہ آیا عبداللہ ابن ام مکتوم ہے وما یدریک لعلہ یزکہ آپ کو کیا پتا آپ کو کیا پتا کیا خبر کہ وہ اپنے آپ کو شہد سنوار لیتا یعنی وہ زیادہ اولہ ہے او یزکروا فتنفعہو ذکرہ نصیت مانتا اور نصیت لے کر دوسروں کو بھی نصیت کرتا اما منسغنا جو بے پرواہ ہے اور لا پرواہ ہے لا پروائی کرتا ہے فانتلہو تفدہ آپ ان کی طرف توجہ کر کے رکھنے جو اپنا دل آپ کو دینے کو تیار نہیں ہے آپ ان کو اپنی طرف لانے کی کوشش میں ہیں وما علیہ کا اللہ یزکہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ پر نہیں ہے کہ وہ سمرے یا نہ سمرے واما من جاکا یسعا جو آپ کی طرف جستجو کر کے آئے وہو یخشا اور وہ ڈرتا ہوا بھی ہو فانتلہو تلاہا تو آپ ان سے غافل ہوتے ہیں کل لا انہا تذکرہ ہرگز نہیں یہ کیا ہے یہ نصیتہ تذکرہ ہے جو چاہے اس کو قبول کرے یہ بہت ہی بہترین اور مکرم جو قرآن عزیز ہے اس میں اس کا ذکر ہوا ہے اور یہ بہت ہی مکرر اور مکرم ان کے ہاتھوں میں ہیں جو بہت ہی بزرگ اور بہت ہی مکرم ہیں اس سے فرشتے بھی مراد ہیں اور اس سے قاتب الوحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن عزیز کی وحی لکھتے تھے وہ بھی شامل ہیں اگر وہ بھی شامل ہیں تو پھر اس میں امیر معاوی رضی اللہ عنہ وہ بھی شامل ہیں موسیقی موسیقی